انہی چالیس سالوں کے دوران ایک اور اہم واقعہ پیش آیا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے فصاحت اور بلاغت سے بھرپور خطبہ دیا ایک شخص نے پوچھا زمین پر سب سے زیادہ علم رکھنے والا شخص کون ہے آپ نے جواب دیا میں ہوں اللہ تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہ آیا اگرچہ بات درست تھی آپ اللہ کے رسول تھے آپ کو اللہ سے گفتگو کا شرف حاصل تھا آپ سے بڑا عالم اس وقت اور کون ہو سکتا تھا اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کو جواب پسند نہ آیا اللہ کو تو آجزی پسند ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پر اس وقت آپ سے بڑا عالم موجود ہے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ وہ کون ہے اور کہاں رہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اسے مجمع البحرین کے پاس مل سکو گے آپ ایک مچھلی پکڑ لیں اور سفر شروع کر دیں جہاں وہ مچھلی گم ہو جائے گی وہیں وہ عالم موجود ہوگا سورت القحف آیت ساٹھ میں ہے اور جب موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا موسیٰ علیہ السلام کے شریع کے سفر یوشا بن نون تھے یہ بھی نبی تھے موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی باگ دور انہوں نے ہی سنبھالی تھی سورت القحف آیت اکسٹھ میں ہے جب وہ دونوں وہاں پہنچے جہاں دونوں دریاں ملتے تھے تو وہاں وہ اپنی مچھلی بھول گئے جس نے دریاں میں سرنگ جیسا راستہ بنا لیا ان دونوں کو علم نہ ہو سکا کہ یہی ان کی منزل ہے مچھلی کو انہوں نے ٹوکری میں ڈال رکھا تھا وہ وہاں زندہ ہو گئی اور اچھل کر پانی میں چلی گئی موسیٰ علیہ السلام اس وقت سوئے ہوئے تھے یوشا علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بناتے دیکھا لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتانا بھول گئے یہاں تک کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو یوشا علیہ السلام سے کہا کہ لاؤ بھئی ناشتہ ناشتہ کر لیں یہ تذکرہ سورت القحف آیت 62 65 میں ہے جب یہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ نے اپنے نوجوان سے کہا ہمارا ناشتہ لے آؤ ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانا پڑی ہے اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا بھی جبکہ ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہی میں مشلی بھول گیا تھا دراصل شیطان ہی نے مجھے بھولا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں اس مشلی نے انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ بنا لیا تھا موسیٰ نے کہا یہی تو تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے چنانچہ وہی سے اپنے قدموں کے نشانات دیکھتے دیکھتے واپس چلے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا اسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم عطا کر رکھا تھا اکثر مفسرین اس پر متفق ہیں کہ یہ عالم اللہ کے نبی خضر علیہ السلام تھے اللہ نے انہیں نبوت کا علم عطا کیا تھا موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بات چیت شروع کی قرآن کریم سورة القحف آیات 66 تا 70 میں ہے موسیٰ نے کہا کہ میں آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے اس نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم نہیں اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ ہی چلنے پر اسرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کے بارے میں مجھ سے سوال نہ کیجئے گا جب تک کہ میں خود اس کی نصفت کوئی تذکرہ نہ کروں اس مقام سے موسیٰ علیہ السلام نے یوشا بن نون علیہ السلام کو واپس بھیج دیا اب موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ سفر شروع ہوا سورة القحف آیات 71 تا 73 میں ہے پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے خضر نے اس کے تختیں توڑ دیئے موسیٰ نے کہا کیا آپ اس کو اس لیے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والے سب دھوب جائیں یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی خضر نے جواب دیا کہ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے دونوں نے سفر شروع کیا راستے میں کچھ مسکین لوگوں کی ایک کشتی دیکھی وہ محنت کرتے تھے کرایا لے کر لوگوں کو دریاء پار کرایا کرتے تھے انہوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا انہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو کشتی پر سوار کر لیا سفر کے دوران خضر علیہ السلام نے لوہا پکڑا اور لگے کشتی میں سراخ کرنے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ پیدا ہو گیا لوگ پانی کشتی سے باہر پھینکنے لگے اس طرح کشتی خطرے سے نکل آئی موسیٰ علیہ السلام نے اس فعل کو ناپسند فرمایا اور بولے کیا لوگوں کو ڈبونے کا ارادہ ہے خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ علیہ السلام بولے واقعی میں نے اجلت سے کام لیا انہوں نے معذرت کی سورت القحف آیت 74 تا 76 میں ہے پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے خضر نے اسے مار ڈالا موسیٰ بولے کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں یہ تو آپ نے بڑی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی وہ کہنے لگے میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے موسیٰ نے جواب دیا اب اگر میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک مجھے اپنے ساتھ نہ رکھئے گا یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے ایک بار پھر سفر شروع ہوا سورت القحف آیت ستتر تا اٹھتر میں ہے پھر دونوں چلے ایک گاؤں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا انہوں نے ان کی مہمانداری سے صاف انکار کر دیا پس دونوں نے وہاں ایک دیوار کو دیکھا جو گرنے کے قریب تھی اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا موسیٰ کہنے لگے اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت لے سکتے تھے اس نے کہا بس اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے اب میں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکے اب انہوں نے وضاحت کی سورت القحف آیت 89 میں ہے کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبرن ضبط کر لیتا تھا پھر انہوں نے دوسرے واقعے کے متعلق بتایا سورت القحف آیت 80 اور 81 میں ہے اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے آجز اور پریشان نہ کر دے اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اس سے زیادہ پیار محبت والا تیسرے واقعے کی وضاحت سورت القحف آیت 82 میں ہے دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں دو یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کی دیوار کے نیچے دفن ہے ان کا باپ بہت نیک تھا تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکالے ان تینوں قصص اور معاملات کی وضاحت کرنے کے بعد خزر علیہ السلام ایک عظیم عمر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں سورت القحف آیت 82 میں ہے میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے اللہ تعالیٰ نے خزر علیہ السلام کو بعض امور غیب پر اطلاع دے دی اور وحی کے ذریعے ان پر چند غیبی معاملات ظاہر فرما دیئے اس طرح وہ جان گئے کہ وہ بادشاہ نئی کشتیاں غصب کر لیتا ہے وہ بچہ بڑا ہو کر سرکش بنے گا اور دونوں بچے بڑے ہو کر اپنا خزانہ نکالے گے یہ امور علم نبوت کی وجہ سے واقع ہوئے تھے اپنی طرف سے خزر علیہ السلام نے یہ تصرفات نہیں کیے تھے یہ علم انسان کی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا نہیں ہر انسان کو یہ علم حاصل ہو سکتا ہے یہ تو صرف انبیاء کرام کو اللہ تعالی کی جانب سے حاصل ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے جیسا کہ یہ علم موسیٰ علیہ السلام کو عطا نہیں فرمایا اور خزر علیہ السلام کو بتلا دیا